مدعا سے ہے بقائی زندگی یہ دارہ ہے کاروان زیست کی زندگی بس جستجو میں ہے نہاں اصل اس کی عرضو میں ہے نہاں دل میں زندہ رکھ ہمیشہ عرضو تاکہ جیتے جی بنے مرقت نہ تو عرضو جانے جہانے رنگ و بو رخص گاہے دل اسی سے سینے ہیں سینے اس سے تابناک آئینے ہیں بخشتی ہے خاک کو یہ بالو پر موسیٰ ادراک کو یہ ہے خزر دل میں جان آتی ہے اسی کے سوچ سے غیر حق مرتا ہے جب یہ جی اٹھے جبکہ تخلیق تمنا گم ہوئی پر شکستہ دل سے پرواز اڑ گئی فارسی زبان میں شیر تھے جن کا ترجمہ حسین مہندی رازوی صاحب نے کیا تھا اور یہ اسرار اقبال کتاب میں مجھے ملے تھے تو سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے اور اب میں ان کی تشریح پڑھ رہا ہوں اور یہ تشریح جو ہے یہ پروفیسر حمید اللہ شاہ حاشمی نے کی تھی اور ایک اور جو تشریح تھی وہ مجھے ڈاکٹر خواجہ حمید جمزدانی کی تو یہ دونوں ملا کے تو سارا کریڈٹ ان لوگو جاتا ہے جو غلطیاں ہیں وہ ساری میری ہیں ان اشار کی جو ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جو خودی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے مقصد سے جب کسی فرد کے پاس یا قوموں کے پاس مقصد ہوتا ہے تب ان کی خودی مضبوط ہوتی ہے تو تمنائیں ہونی چاہیے آرزویں ہونی چاہیے مقاصد ہونے چاہیے مدعہ سے ہے بقائے زندگی یعنی زندگی کو جو دوام ہے وہ مدعہ یعنی آرزو سے ہے اور اس زندگی کے قافلے کو رواں دواں رکھنے کے والی جو گھنٹی ہے وہ آرزوی ہے جب کسی قوم کے سامنے کوئی عظیم مقصد ہوگا یا کسی فرد کے سامنے تو وہ اس کے لئے جد و جہد کرے گا سٹرگل کرے گا محنت کرے گا اور یوں اپنی عظمت اور سربلندی اور بقا کا سمان کرے گا زندگی بس جستجو میں ہے نہا یعنی جو زندگی ہے وہ کیا ہے وہ تلاش میں ہے وہ جستجو میں پوشیدہ ہے اگر انسان میں تلاش اور جستجو ختم ہو جائے تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اصل اس کی آرزو میں ہے نہا جو پوشیدہ چیز جو چھپیوی ہے اس کو تلاش کرنے میں حقائق معلوم کرنے میں کوشش کرنے میں محنت کرنے میں اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے میں یعنی تسخیر کائنات ہی انسان کا مین مقصد ہے ورنہ زندگی بیکار ہے دل میں زندہ رکھ ہمیشہ آرزو ہمیشہ آرزو میں موجود ہونی چاہیے خواہشات میں موجود ہونی چاہیے تاکہ جیتے جی بنے مرقت نہ تو تو زندہ لاش نہ بن جا تو مردہ نہ بن جا اس لیے جن کے پاس آرزویں نہیں ہوتے ہیں وہ مردے کی طرح ہوتے ہیں اقبال کہہ رہا ہے آرزو جہانے جہانے رنگ و بو ہے دلِ ہر شئے امینِ آرزو یعنی آرزویں خواہشات اس کائنات کی رنگ و بو کی روح ہے ہر شئے کی جو فطرت ہے وہ آرزو ہی کی امین ہے زندگی کا جو وجود ہے وہ آرزو کی وجہ سے ہے اور جمود جو ہے بے عملی جو ہے وہ زندگی کی ارتقاء کے لیے بڑی ہی رکاوٹ ہے اور پھر میکشیر میں کہہ رہے ہیں کہ تمنا آرزو ہی سے دل سینوں میں دھڑکتے ہیں اور سینے اسی آرزو کی بدولت چمک کر آئینے کی صورت اختیار کر جاتے ہیں گویا باطن کی پاکیزگی کا باعث بھی آرزو ہی ہے اگر آرزویں ختم ہو جائیں تو انسان ختم ہو جائیں آرزو اگر ہوتی ہے تو پھر خاک کو پرواز کی قوت اتا ہو جاتی ہے اور اقل و شعور کے موسیٰ کے لیے خضر یعنی رہنمہ بن جاتے ہیں یعنی میسیج یہ ہے کہ اگر آرزو ہوگی تو آپ کو ایک قوت مل جائے گی جو اقل کو صحیح معنوں میں رہنمائی اتا کرے گی اگر آرزو نہیں ہوگی تو اقل بھی آپ کو بھٹکا دے گی دل میں جان آتی ہے اس کے سوچ سے یعنی دل کو آرزو کی تپس سے ہی بقا ملتی ہے اور جب اسے حیات و بقا مل جاتی ہے تو پھر ماں سوہ مٹ جاتا ہے یعنی ایسے دل کے نزدیک ماں سوہ کی کوئی حیثیت نہیں رہتی جبکہ تخلیق تمنہ گم ہوئی پر شکستہ دل سے پرواز اڑ گئی یعنی اگر تمنہ ختم ہو گئی اس کی تخلیق نہیں ہو پا رہی تو پر کٹ گئے پھر آپ سمجھ لئے دل کے تو ہر وقت آپ کے پاس آرزویں ہونی چاہیے گولز ہونے چاہیے تمنہ اگر آپ کے پاس کوئی مقصد نہیں ہوگا کوئی گولز نہیں ہوں گے کوئی اوبجیکٹف نہیں ہوں گے تو آپ کے پر کڑی آئیں گے آرزو ہے شوریشِ افضائے خودی اور پھر اقبال کہہ رہے ہیں اگر آرزویں ہوں گی تب ہی انسان اپنی خودی بڑھائے گا اپنی صلاحیتیں بڑھائے گا اگر آرزو نہیں ہوگی تو پہ انسان کی خودی بھی نہیں بڑھ سکتی گرم رواق موجِ دریائے خودی اور خودی کے سمندر کی ایک بے قرار موج ہے تمنہ حیاتِ خودی کہتے ہیں خودی کی زندگی تخلیق کرنا پیدا کرنا مقاصد یہ مقصد کی جمعہ ارادہ کیا بقہ دوام یہ ہمیجگی یعنی باقی رہنے کا عمل مدعا کہتے ہیں آرزو کو مقصود کو دارہ ہے کاروانِ زیست یعنی کافلے کے کوچ کی گھنٹی دارہ کہتے ہیں گھنٹی کو جستجو کہتے ہیں تلاش کو جد و جہد کو نیہاں کہتے ہیں چھپی ہوئی آرزو کہتے ہیں تمنا کو خواہش کو جہانِ رنگ و بو رنگ اور خوشبو کی دنیا مراد کائنات غیرِ حق ماں سوہ اللہ کے سوہ جو کچھ ہے غیر اللہ